بڑی بڑی پریوجناؤں کے سپنے جب بنتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سپنوں کی بنیاد پر یو پی کے جیور میں بن رہے ہوائی اڈے کی یہی کہانی ہے اس ہوائی اڈے کو بنانے کے لیے آٹھ گاؤں کی زمین کا دیگرن کیا جا رہا ہے ان گاؤں کے سبھی لوگ ہوائی اڈہ بنانے کے ویرود میں نہیں ہیں وکاس کے لیے وہ اپنے گھروں اور کھیتوں کی بلی دینے کو تیار ہیں لیکن اس کے بدلے میں مل رہے معاوضے سے ناراض ہیں وہ سرکل ریٹ سے چار گناہ معاوضے کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ سرکار صرف دو گناہ دے رہی ہے نویڈا آتھارٹی دھائی ہزار روپے پرتی ورگ میٹر دینے کو تیار ہے لیکن کسان کرتے ہیں کہ تین ہزار چھے سو چالیس روپے پرتی ورگ میٹر کی در سے ہمیں معاوضہ دیا جائے کسانوں سے کئی دور کی بیٹھا کے بعد بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس ویچ ان علاقوں میں رہنے والے کسان اور مزدور اپنے بھوشے کو لے کر پریشان ہیں ہمارے سیوگی سوشیل بہاپاترہ ان کے بیچ گئے اور ان کا حال آپ تک پہنچا رہے ہیں نویڈا سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور جیور یہ سنکری سڑک ان گاؤں تک پہنچتی ہے جن میں سے کئی کا وجود اگلے کچھ سالوں میں ختم ہو جائے گا اس دیانت پور پنچائت کے لہلہاتے کھیت ائرپورٹ کے ٹارمیک کے نیچے دب جائیں گے چارونر گونجتا پنچیوں کا ایک کل راؤں کہیں کھو جائے گا صرف ویمانوں کا شور بچا رہے گا جیور میں ائرپورٹ بنانے کی بات کافی سمیسے چل رہی ہے لیکن یوپی سرکار نے اس کا نوٹیفیکیشن اسی سال نکالا یہاں کے کئی گاؤں کی زمین ائرپورٹ بنانے کے لیے لی جا رہی ہے ان گاؤں کے کسان ائرپورٹ بنانے کے خلاف تو نہیں ہیں لیکن معاوضے کو ناکافی بتا رہے ہیں جنہوں نے کل دیا کہ ہم 18 لاکھ یا 16 لاکھ دیں گے ہم بالکل نہیں دیں گے ساں کارن کہ یہ جمین اتنی اوبجاؤ ہے یہ آپ کے مطرہ بھی گئے ہیں آگرہ تک بھی گئے ہیں اور یہ بھوانی اور یہاں تک بھی کہہ دیا وہاں جہاں پینے تک کا پانی نہیں ہے اور یہاں گنگا جی بہتی ہے ہم نے تو یہ سوپن دیکھ کے بہت برا کیا ہمیں تو بھلا ہو اٹھل بہاری جی بائج پی کا کہ ایکسپریس بے سے ہم سنتوشت ہیں ہم کم سکم 50 لاکھ یا آپ چاہتے ہیں اس سے نیچے محافظہ دیں 50 لاکھ کچھا بھی گا اس سے نیچے دینے کو تیار نہیں یہاں مطرہ آگرہ والے اس سے ہم کو یہ نہ بہنکا ہے ہم اگر یہ کل کی وجہ اگر آ چاہتے ہونا تو ہمیں اس ائرپورٹ سے بلکل بھی خوش نہیں ہے اب ہاں لے جاؤ کسان اس طرح سے راجی نہیں ہے جس طرح سے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے کرمچاری تیار ہے یا دی گورنمنٹ یہ تو دو ہزار سے دو ہزار تیرہ کے بعد میں چلتا ہی آ رہا ہے کہ نہ تو انہوں نے سرکل لیٹ کبھی بڑھایا ہے اور یادی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کسان کو اس زمین کو کسانوں کی ایسا اہمتی سے لے لیا جائے تو وہ کبھی نہیں ہوگا جس طریقے سے بٹا پار سول کا کانڈ ہوا جس طریقے سے گھوڑی بچھوڑا بچھیڑا میں کانڈ ہوا جس طریقے سے ٹپل میں کانڈ ہوا یہاں پہ ایسا ہی ہو جائے گا بھومی ادھگرہن نیم کے مطابق شہر کے کسانوں کو سرکل ریٹ سے دو گنا معاوضہ دینے کا پراؤدھان ہے جبکہ گاؤں کے کسانوں کو سرکل ریٹ کا چار گنا گاؤں والوں کا آروپ ہے کہ سرکار نے ان کے گاؤں کو شہری علاقے میں ڈال دیا ہے تاکہ موافضہ آدھا رہ جائے انہوں نے ایک تیر سے دو سکار کیا ہے سرکار نے سرکار کی نیت دیکھ لو کیسی ہے ہم کو سہری تو بنا دیا لیکن سہری کی سبدا نہیں دی سہری کا سرکل ریٹ نہیں دیا آپ دیکھ رہے ہو یہ جنتہ آوام ہے جنتہ بھگوان ہوتی ہے جنتہ آوام ہے جنتہ کا نیاہ جو ہوتا ہے جنتہ انٹیم نیاہرکاری ہوتی ہے جنتہ کے ساہے نیاہرکار کو نہیں کرنا چاہیے یہ سب کہاں جائیں گے بچے ہیں یہ اتنے بجورگ ہیں ہمارے دور تک دکھ رہے یہ ہرے بھرے کھیت رہونندن شرما کے ہیں اسی اسی بھیغہ زمین پر ان کے باپ دادا کھیتی کرتے آئے ہیں اور ان کی زندگی کا سہارا بھی اب یہی زمین ہے لیکن اب یہ زمین انہیں ائرپورٹ کے لیے دینی پڑے گی رہونندن شرما دن رات اب اسی ادھیڑ گون میں رہتے ہیں کہ کھیت نہیں رہیں گے تو زندگی کیسے چلے گی کیا کھیتوں کے ادھیگرہن پر ملنے والا معاوضہ انہیں وہ خوشی دے پائے گا جو اپنی زمین انہیں دیتی ہے ائرپورٹ بنے بکاست ہونا ہے تو ہم تیار ہیں لیکن اس کا اوچھت مابجہ پانس سال کا سرکلیٹ بڑھا کر اور اس کا چوگنا کر کے دیا جائے تو ہم بننے دیں گے نہیں ہم زمین کو نہیں دیں گے اپنا گجارہ ہوتا ہے چار بچے ہیں ہمارے چار لڑکے ہیں سبی کا گجارہ ہوتا ہے جو بڑے بوڑے ہیں ہاتھی کے پام سے باندھ کر کھچے لے جاتے تھے لگان نہیں پڑتا تھا آج اس کو کوڑی میں بہا دیا جائے تو بتاؤ ہمارا کیا ہوگا یہ ہے دیانت پور کھیڑا گاؤں کچھ دنوں میں یہ گاؤں دیش کے نقشے سے غائب ہو جائے گا اسی گاؤں کے ہیں ماسٹر دھرم سنگھ ان کی کئی پیڑھیاں یہی رہی انہوں نے پہلے بھی اپنے کھیت چھنتے دیکھے ہیں تب یمونہ ایکسپریس وے کے لیے ان کی زمین لے لی گئی تب بھی سہی دام نہیں ملے اور اب تو پورے وجود پر خطرہ ہے سہی دام نہیں دے لیجی ہمیں کبھی تو ہمیں سہری میں گھوست کر دیتے ہیں کبھی دے ہاتھ میں کر دیتے ہیں تو اگر ہمیں سہر کا دے تو کلیکٹیٹ کا دے ہمیں پچپنسو کا دونہ کر کے ہم راجی ہیں اگر سہری میں دے تو سہری کا ہمارا دو ہزار پندرے سے سرکریٹر نہیں بڑھایا گرامیڑ میں گرامیڑ کا دے تو دو ہزار پندرے سے سرکریٹر نہیں بڑھا اس کو بڑھا کر اس کا چوگنا چوگنا بھی برد بیاج کی مونڈو اور رکمدن کے کہانی بھی لگ بگ یہی ہے ان کے پاس زیادہ کھیت نہیں ہے لیکن گوزارہ اسی گاؤں میں رہا ہوای اڈڈہ بنے گا تو ان کا کیا بچے گا یہ سوال ان کے سامنے بھی ہے پچاس سال کی نشا کے پتی گزر چکے ہیں ان کے آٹھ بچے ہیں زمین کا ہی بھروسہ تھا اب ائرپورٹ کے چکر میں وہ بھی چلی جائے گی سوچھتا ابھیان اور کھلے میں شوچ سے مکتی کے نام پر انہوں نے شوچالائی بھی بنوایا لیکن سرکار سے اس کے پیسے بھی نہیں ملے اور اب سب جا رہا ہے ائرپورٹ میں ہی آ رہے ہیں سب ائرپورٹ میں آ رہے ہیں تو کتنا جمین ہے آپ کی ہمارے پانچ بھی کا جمین جنگل میں یہ گھر وا رہا ہے سب سب ائرپورٹ میں چلے جائے گی سب ائرپورٹ میں چلے جائے گی تو سعیدہ ہم نہیں مل رہے ہیں آپ نہیں وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی برسات میں بھیگتا یہ بچپن جلد ہی اجڑ جائے گا یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو لوٹنے کے لیے ان کے پاس یہ گھر گاؤں نہیں ہوگا یادوں میں ہی دفن ہو جائے گی ان کے بچپن کی یہ بارش کسان ہی نہیں مزدور بھی پریشان ہے شیڑ سنگھ کی چھوٹی سی جھوپڑی ہے مگر اپنی ہے ان کا اپنا آشیانہ ہے ان کی پتنی بھی ساتھ کام کرتی ہیں اب سامنے یہ سوال ہے کہ آگے کیا کریں گے ہمارا یہ نقصان ہوگا ان کسان بھائیوں کے جریے سے ہم اس گام میں ٹھکے ہوئے ہیں ان کی کھیتی میں کام کر کے اپنا پیٹ پالن کر رہے ہیں اور جی گورنمنٹ اس کسان کی جمین کو لے جائے گی تو ہمارا تا یوں لگا لو یہ کسان بھائی اچارہ مٹ جائے گا اور جی کہیں انتھا جائیں گے اب تو پھلال میں اس جمین پر اپنا رہ رہے ہیں کسانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ تیس سال سے یہی رہ رہے ہیں یہ گھر آپ دیکھئے یہی ان کا سب کچھ ہے یہی پہ یہ لوگ رہتے ہیں اور یہ چھوٹا سا گھر ہے کھانا یہی پر بنتا ہے اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ چولا ہے یہاں پر کھانا بنتا ہے آپ کا کسان اپنا جمین تو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیح معافجہ ملے اور یہ جمین جو دیکھ رہے ہیں کچھ سالوں کے بعد یہاں پر ائرپورٹ بنے گی اور کسانوں کو اس جمین کو چھوٹ کر جانا پڑے گا اور کسانوں کے لئے بھی یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ کئی سالوں سے یہ اہی پر رہ رہے ہیں اگر سرکار سچ میں چاہتی ہے کہ اس جمین پر ائرپورٹ بنے اور لوگوں کی فائدہ ہو تو کسانوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پورا کرنا چاہیے کیونکہ پرسند پریم سنگھ کے ساتھ میں سوشل مہاپاترہ انڈیٹیو انڈیا